بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سٹیوڈنٹس آج کے اس کلاس میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے رابرٹ ساؤتی اب رابرٹ ساؤتی کون ہے اور اس کا لیٹری کنٹریبیوشن کیا ہے وہ اس لیکچر میں ہم پورا اس ڈیٹیل پہ ہم پہنچیں گے بیٹا آپ کو اس بات کے علم ہے کہ ہم رومانٹک پوریٹس کی اوپر بات کرتے ہیں رومانٹک پوریٹس کو ہم نے کٹیگرائز کیا ہے تری میں دی لیک پوریٹس دی سکارڈ گروپ اینڈ ینگر گروپ پھر ہم نے دی لیک پوریٹس کو شروع کیا تھا دی لیک پوریٹس میں سے ہم نے دو کو ڈسکس کیا تھا ویلیم ورزوت کو ان اسٹی کالریج کو اب یہ بندہ جو ہے رابرٹس ساؤتی جو ہے یہ لیک گروپ میں سے ترڈ نمبر پہ آتا ہے یہ ہمارا لاس پوریٹس ہے دی لیک پوریٹس کا ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سیناریو سمجھا گئی تو شروع کرتے اس کو پراپرلی بیٹا رابرٹس ساؤتی جو ہے وہ ہمارے پاس سیونٹین سیونٹی فور میں پیدا ہوا ان ایٹین فورٹی تری میں اس کا ڈیتھ ہوا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایم سیکیوز ہو سکتے ہیں آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے کہ جو ہے تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونا چاہیے بیٹا جنرل میں اگر آپ کو اس کے بارے میں توڑا بتا دوں تو اگر آپ کو یاد ہے جب ہم نے رومینٹک پوریٹس ہی شروع کیا تھا تب ہی بھی اس کا ذکر ہمارا ہوا تھا کہ یہ جو ہے رومینٹک پوریٹس کے ساتھ اور لیک پوریٹس کے ساتھ وہ دم کی طرح لگا ہوا تو ہے لیکن اس کا رچھان جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا ہیومینیزم کے اوپر یا نیچر کے اوپر جتنا ویلیم ورزوت ان اسٹری کاللیج کا تھا اگر ہم اس کے جینئس کی بات ہم کر لے کہ وہ کتنا تیز تھا تو وہ ورزوت ان کاللیج سے بہت کم تھا ٹھیک ہے نا اور نہ جو ہے اس نے رومینٹک پوریٹری کے اندر اتنا ورک کی ہے جتنا ویلیم ورزوت ان اسٹری کاللیج نے کی ہے تاہم اس کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر بھی چند کاللیٹیز حیثے ہیں جو ہم اس کو پڑھنے پہ مجبور ہیں یا کتاب میں اس کا نام جو ہے وہ اپنا پوزیشن اور اپنا حاصل جگہ رکھتا ہے اس کا مطلب اس کا بھی کچھ نہیں بلکہ حاصل کنٹریبیوشن ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو بیٹا آپ یہ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ یہ بندہ جو تھا وہ بہت زیادہ ریڈنگ کرتا تھا اور والمونیس رائٹر تھا والمونیس رائٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھتا تھا وہ والیومز کے شکل میں وہ لکھتا تھا اور یاد رکھیے گا ایک اچھا ریڈر جو ہے وہ ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ریڈنگ نہیں کرتا اور میں رائٹر بن جاؤں گا تو اس کو سوچو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پر نہیں ہے لیکن میں ہوا میں اڑ جاؤں گا ٹھیک ہے اینیویس تو بیٹا یہ بہت زیادہ ریڈنگ بہت زیادہ ریڈنگ وہ کرتا تھا ویریشیس ریڈر تھا ان والمونیس رائٹر تھا اور والیونز میں وہ لکھتا تھا ٹھیک ہے نا اس نے چند پویٹری کے ساتھ بھی اس کا وہ کنٹریبیوشن ہے اور اس کا جو ایمبیشیس پویمز ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ تلابہ نامی ایک پوم ہے یہ تھوڑا آگ پر سا نام لگتا ہے لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہو سکتے آپ کے پیپر میں آئے ہیں کہ تلابہ is a پوم ریٹن بائے تو آپ نہ بھولیں کہ روبرٹ ساؤتی کی بات ہو رہے اس نے لکھے ہیں دکرس آف کیہامہ یہ ایک نیکس پوم ہے اس کا موڈک اس کا ایک نیکس پوم ہے ان روڈرک جو ہے اس کا ایک الگ پوم ہے اور بیٹا یہ سارے پومز جو ہے یہ نیچر سے یا رومنٹک پویٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا بیزڈ آن یہ سارے پومز جو ہے بیزڈ آن مائتولوجی آپ ڈیفرنٹ نیشنز یہ سارے پومز جو ہے یہ میتھ کے بارے میں میتولوجی کے بارے میں آپ ڈیفرنٹ نیشنز جو ہے یہ سارے پومز اس کے حوالے سے ہے نہ کہ وہ رومنٹک پویٹری کے حوالے سے ہے میرے ہی عالمی یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہوئی ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں ہی روٹ نمبر آف شارٹ پویمز این بیلیڈز اف ویچ دی بیس نون از آباؤڈ اس لب فور بکس اس نے نمبر آف شارٹ پویمز لکھی این نمبر آف بیلیڈز بھی اس نے لکھی اور جس میں جو سب سے مشہور جو ہے وہ اس آباؤڈ اس لب پار بکس جو ہے یہ اس کے لیرکس کا کچھ کمبینیشنز ہے اور اس لیرکس کے کمبینیشن کا نام ہے کہ مائی ڈیز امانگ ڈیڈ آر پاسٹ یہ کمبینیشن ہے لیرکل پویٹری کا سو سوری شارٹ پویمز کا این بیلیڈز کا جس کا نام کیا ہے کہ مائی ڈیز آر پاسٹ مائی ڈیز امانگ ڈیڈ آر پاسٹ یہ ایک کمبینیشن ہے شارٹ پویمز کا این بیلیڈز کا این دیڈ ہیز بین ریٹن بائی روبرٹ ساؤتی یہ بھی آپ کو ام سی کیوز ہو سکتا ہے بیٹا ٹھیکی ہی روٹ فور بیٹر پروز دین پویٹری یہ بات نوٹ کرنے کی نہیں بلکہ بہت ذہن میں رکھنے ہی قابل ہے اس نے پویٹری سے بہترین پروز جو ہے وہ پروڈیوز کی زیادہ جو ہیں وہ پویٹری سے زیادہ بہترین پروز وہ پروڈیوز کر سکتا تھا اور اس کا جو سب سے قابل ذکر پروز ورک ہے وہ اس کا نام ہے لائف آف نیلسن بیٹا یہ آپ کا بہت زبردست نیمجی کیوز ہو سکتا ہے کہ لائف آف نیلسن نیلسن is a پروز ورک نوول ڈراما has been written by روبرٹ ساوٹی سو بیٹھا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک پروز ورک ہے جو کہ اور یادرگی کا یہ ورک جو ہے یہ کلاسک کے کٹیگری میں آتا ہے مطلب یہ ریمینس کلاسک ہے ٹھیک ایک اور جو سب سے ضروری بات کہ he was made poet laureate in 1813 یہ آپ کا زبردست نمزی کیوز ہو سکتے کہ ون روبرٹ ساوٹی was made poet laureate poet laureate ایک زمانے میں اس شہر کو کہتا تھا جو بادشاہ کے ساتھ دربار میں بیٹ تھا اور اس کے مطابق اس کے ذہن تیٹین میں poet laureate رہا اور پھر اس کا جب 1843 میں ڈت ہوا تو اس کا جگہ ویلیم ورزوت نے سنبھالی پھر 1843 کے بعد ویلیم ورزوت جو ہے وہ اس کے جگہ پر کس کے رابٹ ساؤتی کے جگہ پر poet laureate رہا تو بیٹھا میری خیال میں جہا تک ان کا contribution تھا جہا تک اس نے literature کے ساتھ رہا تو بیٹھا وہ میں آپ کے سامنے لیا پھر بھی آپ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دسکار گروپ کو شروع کریں گے اس the lake poets کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو میرا ویٹس نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہا پر بھی پوچھ سکتے آپ کے کوئی بھی سوال ہو تھا یا تو آپ کمنٹ بلکل ازی وی ہے میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور آپ کا question کو entertain کروں گا بیٹا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہے تو آپ ادھر آئے ہیں اور انشاءاللہ میرے دیکھنے والے ضرور کامیاب ہوں گے اور کامیابی اس کا مقدر ہوگی بیٹا کوئی انسان چاند میں قدم رکھ سکتا ہے ہوا میں اڑ سکتا ہے تو ایک معمولی سا ٹیس یا انٹرویو ہم نہیں کوالیفائی کر سکتے ضرور انشاءاللہ لیکن اس